ایک سوال آپ سب سے پوچھ رہے ہیں ہم آپ اس دنیا میں جو بھی ایگزیسٹ کرتا ہے جس کا استطعہ ہے محنت کیوں کرتا ہے کام کیوں کرتا ہے صرف دو جون کی روٹی کے لیے ایک چھوٹی سی چھت اور تن ڈھکنے کے لیے کپڑا لیکن اگر محنت کرنے کے باوجود اسے دو جون کی روٹی بھی نہ مل سکے امانداری کی روٹی پیور روٹی شدھ روٹی تو اس کے محنت کرنے کی کیا ہی میرے گئے پھر آج کے اس وقت میں کھانے پینے کی چیزوں میں بھی اس قدر ملاوٹ کی جا رہی ہے اس قدر قوالیٹی اور ہائیجین کے ساتھ ساف سفائی کے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ کیا جا رہا ہے محنت پیسوں کے لیے یاد رکھئے انسان کو چاہیے کیا ہوتا ہے دو جون کی روٹی ایک چھت اور تن ڈھکنے کے لیے کپڑا پیسے کی ضرورت نہیں ہوتی پیسہ صرف آپ کو بہت ایک چیزیں دے سکتا ہے سکون نہیں دے سکتا لیکن لوگ بھاگ رہے ہیں تیزی سے بھاگ رہے ہیں صرف ان چند ٹکڑے کاغذوں کے لیے بھلے اس کے لیے انہیں لوگوں کی روٹی کے ساتھ ہی کھلوار کیوں نہ کرنا پڑے آج جو ویڈیو ہم آپ کو دکھائیں گے اس میں کئی ایسے انسانس ہوں گے کئی ایسی چیزیں ہوں گی جو دیکھ کر آپ کا دل دہل جائے گا کیسے طریقے سے ہمارے کھانے کے ساتھ میں کھلوار ہو رہا ہے پر یہ ویڈیو کسی بھی اس ٹھیلے والے بھائی کے لیے نہیں ہے جو سڑک پر چھوٹی سی رہیڈی لگاتا ہے چھوٹا سا ٹھیلے لگاتا ہے چاہے گپ چپ کا ہو چاہے پاو بھا جی کا ہو چاہے کسی بھی چیز کا ہو اس کے لیے نہیں ہے بس ہم ان سب سے کہنا چاہتے ہیں کہ جس طریقے سے دوسرے دیشوں میں ان رہیڈی والوں نے بڑی کرانتی لائی quality اور service provide کر کے جیسا بڑا برینڈ بھی ٹھیلے جیسی ایک چھوٹی سی دکان سے شروع ہوا تھا لیکن quality اور service کے business پہ آج وہ worldwide known brand بن گیا ہمیں اگر بھوتک بھوک کی چیزیں چاہیے روٹی کا اپنا مکان سے اگر ہمیں اٹھنا ہے اوپر تو ہمیں quality اور proper service دینی ہوگی اگر ہم یہ نہیں دیتے ہیں تو یہ نیرنترتہ بادت ہو جائے گی اور لوگوں کے ساتھ کھلوار بھی ہوگا پیسے بھی کم ملیں گے یہ ویڈیو اندھر تک ضرور دیکھیں اور جتنا ہوں سکے سے شیئر کریں ہم میں سے بہت لوگ شان کے ناشتے کے لیے تھوڑے سے زبان کے سواد کے لیے یا مجبوری میں جب گھر سے بہار کھانا پڑے تب ہم باہر کے چیزوں کا استعمال کرتے ہیں باہر کے کھانے پینے کی چیزیں لیتے ہیں لیکن کبھی دھیان نہیں دیتے کہ وہاں پر یہ کھانا بن کیسے رہا ہے کیا صاف صفائی کا دھیان رکھا جا رہا ہے کیا کھانا بنانے کے لیے جس قوالیٹی کے انگریڈینٹس کے استعمال کیا جا رہا ہے وہ اچھی قوالیٹی کے ہیں دیکھئے اس ویڈیو کو ریلوے کی کینٹین جہاں کھانے کی چیزیں رکھی ہوئی ہیں ان کے اوپر ایک چوہا بیٹھا دیکھ رہا ہوگا آپ کو دن دہارے یہ کینٹین والے اسے دیکھ رہے ہیں لیکن انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا یہ بھارت کے ہر کینٹین میں نہیں ہوتا لیکن جہاں بھی ہوتا ہے ایک بھی دکان میں یہ ایسا ہو رہا ہے تو یہ روکا جانا چاہیے اسی طرح دیکھئے اس ریسٹورنٹ کے کچھے میں بھی آپ چوہے دیکھ سکتے ہیں یہ عام طور پر بیک سریج چلتا ہے یہ سامنے گرہاک کو نہیں دکھائی دیتا لیکن کچھے میں کیا چل رہا ہوتا ہے یہ وہاں کے مالکوں کو وہاں کام کرنے والے کاریگروں کو پتا ہوتا ہے لیکن پھر بھی ان چوہو ککوچوں اور جو بھی آپ سمجھ کے چلیے ان کے ساتھ بھی آپ کا کھانا تیار کر دیتے ہیں انہیں کوئی درد نہیں ہوتا انہیں صرف پیسے کمانے ہوتے ہیں دیکھئے اس ریسٹورنٹ کے اس ویڈیو کو دیکھئے چوہے کچن کا کھانا کھانے کے بعد پائپ سے اوپر چڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن شاید ہی وہاں کام کرنے والے لوگوں کو اس سے کوئی فرق پڑھ رہا ہو کیونکہ جس طرح یہ چوہے کچن میں گھوسے آ رہے ہیں نانو ایسا لگتا ہے کیے اور اس کا کام ہے ان کا اور انہیں نگلٹ کرنا کسی طریقے سے سیکھ لیا ہے ریسٹورنٹ کے مالکوں نے وہاں کام کرنے والے کاری کرونے ہیں انہیں کوئی فرق نہیں پڑھتا انہیں صرف پیسہ چاہیے اور روٹی کا پڑا مکان نہیں بھوک کی وزدو پیسہ شاید سب کو پتا ہے کہ چونوں کے وجہ سے بلیک جیسی خطرناک بیماری فیل سکتے ہیں لیکن ان لوگوں کو جان کا آپ کی ہلتھ کا کوئی بھی فرق نہیں پڑھتا انہیں فرق پڑھتا ہے تو صرف اور صرف پیسے کمانے سے حالکہ دنیا میں اور ہمارے بھارت میں کچھ ایسے ریسٹورنٹس بھی ہوتے ہیں جو ساف صفائی کا دھیان رکھتے ہیں اس ویڈیو میں آپ دیکھئے کس طریقے سے گلاس کی صفائی کی جا رہی ہے اس نے اسی بالٹی میں پانی میں دبا کر نکال دیا اس گلاس کو لیکن اسے کون دیکھنے آئے گا ٹیبر پر بیٹھا کسٹمر تو کبھی بھی اندر جا کر دیکھنے نہیں آئے گا صف صفائی کا بلکل دھیان نہیں رکھا جا رہا ہے اس ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں گلاس کو صاف کرنے کے لئے اس نے سامنے رکھی کڑھائی سے پانی اٹھا کر اسی پانی سے گلاس کو صاف کر دیا یہ وہی کڑھائی ہے جس میں لوگوں کا کھانا بنتا ہے اور جو سال جاتا ہے کچھ وقت کے بعد اگر دھویا نہ گئے ہوں لیکن ذرا بھی پرواہ نہیں کی سامنے والے نے ایک دوسرا ویڈیو دیکھئے صفائی ہو رہی ہے ماب سے کچھن کی لیکن نہ اس کے ماب کی صفائی میں کوئی بھی دھیان ہے جو ماب ہے وہ بھی بری طریقے سے گندہ ہے جس پانی کو لے کر وہ مابنگ کر رہا ہے پوچھا مار رہا ہے وہ پانی بھی خراب ہے تو اس طریقے سے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا زیادہ گھیناؤنا کام ہو رہا ہے ان ریسورنٹ کے کچنز میں یہ دیکھئے جس کڑھائی میں کھانا بنتا ہے اس کڑھائی میں ہی پانی بھرہا ہے اور اسی میں ہی ماب دبا کر کے فرش کی صفائی کر رہا ہے سوچیں اس کڑھائی میں کھانا بنے گا شام میں آنے والے لوگوں کے لئے کھانا بنے گا صبح میں آنے والے لوگوں کے لئے کھانا بنے گا کیا یہ ہائیجینک ہے کیا سواد ہی سب کچھ ہے کہ صاف صفائی کا بھی دھیان ضروری ہے سوچ کر دیکھئے اب جو ویڈیو ہم آپ کو دکھانے جارہے ہیں وہ شاید آپ کا دل دہلا دے گا اور شاید آپ باہر کا کھانا کھانا پوری طریقے سے چھوڑ دیں گے اس ریسٹورنٹ میں کام کرنے والا یہ آدمی ریسٹورنٹ کے برطند ہو رہا تھا لیکن کچھ دیر بار یہ آدمی بہت سا چمچ لے کر پانی برین ہونے والے اس گھٹر کی ہول میں افس سے کچھرے کو نکالنے کیلئے اس میں ڈال دیتا ہے یہ اکثر ہوتا ہے گھروں میں بھی ہوتا ہے کچھنز میں بھی ہوتا ہے جب سنکھ فرز جاتا ہے سنکھ میں کچھرہ فرز جاتا ہے سبزی کی ٹکڑے فرز جاتا ہے سنکھ جام ہو جاتا ہے لیکن کیا ہم گھر میں ایسا کرتے ہیں کہ جس چمچ سے ہم کو کسی چیز کو کھانے کے لیے دیا جاتا ہے ہمارے مہمانوں کو گھر کے اس چمچ کو ہی گھٹر میں ڈال کے اسے کچھرے کو ساف کرتے ہیں کیا اور پھر سے اس چمچ کو استعمال کرتے ہیں لیکن دیکھئے یاد میں کیا کر رہا ہے گھٹر ساف کرنے کے لیے اس نے اسی utensil کا اس کی گھٹلری کا استعمال کیا جو شام میں یا صبح کسی کسٹمر کی ٹیبل پر کسی پلیٹ میں سرج ہی ہوگی تاکہ وہ اپنے کھانے کا لطف اٹھا سکے سوچ کر دیکھئے کتنی بیماریاں فیل سکتے ہی ان سے کتنا زیادہ آر سوست ہو سکتا ہے اس ریسٹورنٹ میں کھانے والا گھاک لیکن کیا ہے وہ نے کوئی فرق نہیں پڑتا مالک کو کوئی فرق نہیں پڑتا کاریگر کو کوئی فرق نہیں پڑتا وہ نے تو صرف پیسہ کمانا ہے اور روٹی کپڑا مکان نہیں پیسہ کمانا ہے بھوک کی چیز چاہیے فلاسطہ کی چیز چاہیے لیکن کچھ لوگ تو حد ہی پار کر دیتے ہیں جیسے کہ یہ آدمی ہائیجین کا دھیان رکھنے کے بجائے انہائیجین اور گندگی فیلا رہا ہے آپ یقین نہیں کریں یہ ہوتل کے جس کچن میں کھانا بنایا جاتا ہے اسے کچن میں ایک کونے میں پیشاپ کرتے ہوئے اس آدمی کو ذرا دیکھئے اسے ذرا بھی شرم نہیں آرہی ایک گھٹیا کام کرتے ہوئے بلکہ یاد میں ایسا کرنے کے بعد ہز بھی رہا ہے پتہ نہیں یہ کس ریسولنٹ کے کچن کا ویڈیو ہے نہ جانے اس کے جیسے اور کتنے لوگ ایسی بے شرمی والا کام کرتے ہوں گے کیونکہ لوگوں کو دوسرے کی ذرا بھی پرواہ نہیں انہیں ان کا مول نہیں ہے کھانے کی قدر نہیں ہے اس عورت کو دیکھئے کہ اس طریقے سے یہ ڈبے سے کچھرے کے ڈبے سے کھانا نکال کر پیک کر رہی ہے کیا پتہ کہ اس کھانے کا اُس اپیوگ کیا جاتا ہو ہمیں پروسنے کے لئے پتہ نہیں یہ کیسے ہوتا ہے پتہ نہیں یہ لوگ ایسا کیسے کر لیتے ہیں یہ ویڈیو دیکھ کر گھن آ رہی ہے آپ بھی دیکھیں لیکن سکپ نہ کیجئے کیونکہ آکھیں کھولنے والے کچھ اور کلپس بچے اس ویڈیو میں دیکھیں کہ یہ عورت کیا کر رہی ہے کتنا بورا کام کر رہی ہے کیا اس کا دل میں ذرا بھی رہن نہیں ہے کیا یہ کھانا کسی بچے کے پیٹ میں نہیں جا سکتا کسی گرہک کے بچے کے پیٹ میں نہیں جا سکتا ایک ماں ہونے کے ناتے اس عورت کو ایک عورت ہونے کے ناتے جو بھی یہ لیڈی ہے اسے لیے حق نہیں ہے کہ کچھر کے ڈبے سے کھانا نکالے چاہے اس کا وہ یوٹنسل یوز کرے پلاسٹک کا وہ یوز کرے یا پھر کسی کے بچے میں کھانے کو لیفٹ ورک اٹھا کر اس میں نیا کھانا مکس کر کے دے دیں یہ غلط بات ہے صحیح نہیں ہے ایسے پیسے کمانے کسی کام نہیں آسکتے آگے بڑھتے ہیں لوگ سوستے ہیں کہ ہری سبزیاں کھانا فل کھانا صحت کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے ویٹمینز ملتے ہیں منرلز ملتے ہیں باڈی کے لیے اچھا ہوتا ہے لیکن نینے میں بھی ملاوٹ کرنی شروع ہو چکی یہ چند ٹکڑے پیسوں کے لیے سے بچہ دیکھیں اس کے لیے اس کے پر ویکس لگایا جاتا ہے سبزیاں ہری بھری دیکھیں تازی دکھائی دیا اس کے پر رنگ چڑھا دیا جاتے ہیں انجیکشن لگا کے چیزوں کو میٹھا کیا جا رہا ہے کیا یہ سواست کے لیے اچھا ہے کیا اسی طریقے سے پیسے کمانے صحیح ہیں کیا پیسہ روٹی کپا اور مکان سے زیادہ مہجوپون ہوگے ہم سب کے لیے کیا بھوک بلاستہ بیسک نیٹ سے اوپر پہنچ چکی ہم سب کے لیے اب آپ جو ویڈیو دیکھ رہے ہیں اس میں یہ عورت راستے میں بہت ہوئی گندے پانی میں سبزیاں دھو رہی ہے جس کے بعد اگر ان سبزیاں کو کھانا جائے تو ہیلتھ بننے کے وجہ خراب ہو جائے گی الگ الگ کھانوں کی بارت ہو اور چائنہ کا نام نہ ہے ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا چائنہ میں لوگ الگ الگ اور عجیب ترکی چیزیں کھاتے ہیں شاید ہی دنیا میں کہیں اور کھائی جاتی ہوں ایسی چیزیں ان کی سچائیں آپ نے کئی ویڈیوز میں دیکھی ہوں گی یہ لوگ کہاں کہاں کے کھانے کھاتے ہیں اسے آپ مطلب سوچ بھی نہیں سکتے دنیا کا سب سے خراب کہا جانے والا ایم ایس جی مونو سوڈیاں گوٹامیٹ جسے عجینا موٹو کہا جاتا ہے وہ بھی اس دیش نہیں نرمان کیا ہے اس کا جیپین اور چائنہ کے اس اردگردھی اس کا نرمان ہوا ہے وہیں سے اس چیز کا وشکار ہوا ہے اور سب سے زیادہ یہ لوگ استعمال کرتے ہیں خراب سبزیوں تک کوئی استعمال کر لیتے ہیں گٹر سے نگال کے چیزیں استعمال کرتے ہیں کیمیکل سے ملی چیزیں استعمال کرتے ہیں جی وہ جنتوں کو زندہ ہی کھانا پسند کرتے ہیں آخرکار کورونا کی جو سمسیہ ہے وہ چین سے ہی نکلی اور اسی طریقے کی غلط ایٹنگ ہابٹس کی وجہ سے نکلی پرکرٹی نے موقع پا کر انسانوں کو ختم کرنا شروع کیا گٹر آئل آرگنیزشن نہیں ہے لیکن ان معاملوں میں یہاں کے لوگ بھی کچھ کم نہیں ہیں کئی طرح کی چیزیں جیسے وڑا پاو یا سموسا بنانے کیلئے آئل کا استعمال کرتے ہیں نہ اسے کئی مہینوں تک استعمال کرتے رہتے ہیں جسے وہ بلکل ہی تار کی طرح بن جاتا ہے لیکن ہم لوگ ان کی بنائے ہوئی چیزوں کو بڑی مجھے سکھاتے ہیں اگری بار جب آپ کسی دکان یا ٹھیلے پر سموسے یا وڑا پاو کھانے جائیں تب وہاں پر استعمال کیے جانے والی تیل کی کوالیٹی کو ایک بار ضرور دیکھ لیں ہم جو پانی پوریا گول گپپے کھاتے ہیں وہ گول گپپے کس طریقے سے بنتے ہیں اگر آپ دیکھ لیں گے تو آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے یہ گول گپپے جو پوریاں ہوتی ہیں انہیں پیروں سے رونگ کر آٹے کی اوپر کھڑے ہو کر گوٹھا جاتا ہے ہمارے بھارت میں ایک پرمپرا ہے پیر میں ان پڑ جائے تو اسے چوم کر کھا لیا جاتا ہے یا اسے بچا لیا جاتا ہے کسی طریقے سے پیر میں نہ آئے لیکن اس آدمی کو دیکھئے شخص کو دیکھئے جو پیروں سے آٹا گوٹھ رہا ہے کیا یہ انسان دیش ضرور ہی نہیں کہلانا چاہیے جسے بھارتی پرمپراوں کی بلکل بھی قدر نہیں ہے جو انہ کا اس طریقے سے آپ مان کر رہا ہے کیا اسے سزا نہیں ہونی چاہیے کیا بولتے ہیں کمنٹ کر ضرور بتائیں اور اس ویڈیو کو جتنے ہو سکتے شیئر کریں لوگوں کی آنکھیں کھولیں اور خود گراہک کو جاگروک ہونا پڑے گا اگر اسے صحیح سروز صحیح کوالیٹی کے پروڈکٹ چاہیے تو خاص کر کھانے بھی نکل گراہک کو جاگروک ہونا پڑے گا جو آویلیبل ہے وہ نہ کھائیں ہماری سلاح ہے پلیز سنے اسے گھوڑ سے جو اپلپ ہے اسے نہ کھائیں چنے اپنا چناف کریں اور یہ سندیش بھیجیں کہ اب ہم کچرا نہیں کھانے والے اب ہمیں ہائیجین چاہیے اگر گراہک یہ اپنے آپ میں سنکلپ لیتے ہیں جس میں سکولی بچوں سے لے کر کالیج کے لوگوں تک لے کر ینگ سر سے لے کر کے جو اوڑ لیس لوگ ہیں سب کے سب شامل اگر یہ کرنا شروع کر دیں تو یہ رہیڈی والے یہ ٹھیلے والے یہ ریسٹورینٹ والے یہ غلطی کرنا بند کر دیں گے دوستوں یہ ہم پر ہے کہ ہم اپنے کمائیں اپنے محنت کے پیسے کو کس طریقے سے استعمال کریں تو دھیان رکھئے سواد کے لیے نہیں چمک دھمک کے لیے نہیں ہائیجین ساف صفائی اور کوالیٹی آف سروس کے لے جائیں جیتنا ہوں سکے اس ویڈیو کو دیش بھر میں